ڈیر ویورین لسنر اسلام علیکم جناب جو کینیڈا کی امیگریشن کی ہماری سیریز ہے اس کی سیکنڈ اپیسوڈ کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں اور اس اپیسوڈ میں پھر میں آپ کو بتاؤں گا جناب پچھلی اپیسوڈ میں ہمیں کہاں ختم کیا تھا کہ ہمارا جو پی آر سٹیٹس ہے اس کا ہمیں لینٹر کنفرمشن کا مل گیا اور ہم نے ویدن ایئر کینیڈا میں لینٹ کرنا تھا اور پینلٹی ملٹی ہم نے پندرہ اکتوبر دوزار چودہ کی جو جو ٹکٹس ہیں وہ کروائیں جب آپ اس طرح کی امیگریشن ہی ایسی بات کرتے تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ سب میجر ڈیسیجن آف یور لائف اب آپ نے فیصلہ یہ کرنا ہوتا ہے پہلی چیز کہ یار اپنے ساتھ کون کون سا سامان نئے ملٹ پر لے جائیں جیسا ہے کینیڈا میں ہم امیگریشن کی بات کر رہے ہیں بیشمال لوگ ہوتے ہیں ان کا خیال ہی ہوتا ہے کہ ہم اپنی جو کلوڈنگ ہے ہماری جو فرنیچر ہے ہماری جو کروکری ہے وغیرہ وغی جائیں کینیڈا لے کر جائیں لیکن میرا اپنا ایک اپنی یہ تھا کہ یہ فنیچر ہیں یہ آئیٹم تو بہت ہی ہوتی ہیں اور پاکستان کا فنیچر ہے وہ کینیڈا کے جو ہم نے وہاں پہ گھروں کا سائز اور ڈیزائن پر رہے دکھتے ہیں میں نے کہا وہ بہت سٹڈی اور ہی ہوتا ہے تو اس کو ایک کیری کرتا ہے ہاں جو آپ کی بیسک کلوڈنگ کے آئیٹمز ہیں کچھ آپ کی الیکٹرونکس ہیں لیپ ٹاپس ہیں الیکٹرونکس میں پرائمیری میں لیپ ٹاپس کی بات کر ر اپنے والٹیج کا فرق ہوتا ہے آپ کی پاکستانی الیکٹرونکس ہیں وہ یہاں کام نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس کے علاوہ کچھ جس طرح آپ کو بیگمات بزرد ہوتی ہے کہ انہوں نے کچھ پروکری بھی اپنی بڑی پسندیدہ ہے ساتھ دیکھ جائیں نہیں ملکہ کہ لیٹو دیکھ ایکسٹینٹ تو یہ سارا سمان رہے ہیں ہم نے جناب اسے کہتے ہیں پھر اپنے وہ جو واکسز ہوتے ہیں ان کے در اسے کہتے ہیں اپنے جتنا ویٹ ہم کیری کر سکتے تھے کیونکہ ہم پانچ لوگ ہوتے ہیں تو اس کے حساب سے ہم نے سارا پوچھت کے بارے میں فیصلہ کر لیا تو یہ پہلے جو سٹیپ ہے یعنی امیگریشن کے حالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ جناب وہ آپ نے اسے کہتے ہیں اپنا ساتھ کیا کیا چیزیں لے کے جانئی ہیں کیا آپ نے اپنے ملک میں چھوڑنی ہے یہ ایک بڑا ایک کرٹیکل فیصلہ ہوتا ہے اس کو پر ایک سے لوگ تذبب کا شکار ہوتے ہیں اور ہم بھی تھے لیکن پرلٹی ملٹی وہ ڈیسائیڈڈ کیا لے کے جائیں اور کیا ہم نے چھوڑ دی جو ڈے آف ڈیپارچر ہے وہ آ گیا تو اس موقع پر آپ کو پتا ہے جو قریبی آپ کے رشتدار ہوتے ہیں دو سے آر تو آپ کو چلنے فون پر خدا حافظ کہتے ہیں کہ جو قریبی رشتدار ہوتے ہیں سرگی مہن بھائی وہ آپ کو پھر ضائع بات ہے سی آف کرنے کے لیے آتے ہیں کہ ہم نے ہی سب کو یہ کہا تھا کہ براہ مل بانی ائرپورٹ پر ہمار ساتھا ہے جائی ہوں گا مار ساتھا ہے سامان کافی ہے پھر پلس ہی ائرپورٹ پر ہمار ساتھا ہے سامان کافی ہے پاکستان تو آپ ہمیں شکلی ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو تو تھوڑی سی آپ کو بتا ہے کہ ایک اموشنل سی فیلنگ بھی ہوتی ہے تو وہ چیز بھی چل رہی تھی کہ ٹھیک ہے یار اب میں ایک نئی ملک میں جا رہے ہیں اور اب پتہ نہیں لوگوں کے ساتھ اتنی فریقورٹی ملاقاتیں ہو سکے گی کہ نہیں وہ جو فنکشن ہم اٹینڈ کیا کرتے سے کٹھے کسی کبھی سال گرہ ہے کسی کی اشاد دی ہے کسی کو اور کوئی سر کا فنکشن ہے تو وہ بھی اب ممکن نہیں ہوگا کیونکہ ا جا رہے ہیں تو ان مکس فیلنگ کے ساتھ یعنی کچھ ایموشن کچھ جانے کی خوشی کچھ ریلیٹیو براہ کچھ چھوڑنے کی مزاری تھا تھوڑا سا دکھ کی سب کچھ یہ چیزیں ہمارے سارے فیملی مہبر جو ہیں پانچوں وہ بھی اس سے گزرے تھے اس ایکسپیئرنس سے جو بھی آپ اتنا زندگی کا بڑا فیصلہ کرتے ہیں امیگریشن جیسا تو اس طرح کے جو جذبات ہوتے ہیں جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں ان سے تو آپ کو گزرنا تو یہ نہ پھر اس اس کے بعد سامان لے کے ہم سارا جو رسا ہے وہ آپ کو جیسے ہوتا ہے کہ تھا وہ سٹاف شاہف ساتھ تھا گاڑی ایشنی سرکاری وہ ہم پہنچ گئے اسے کہتے ہیں لہور ائرپورٹ پہ اور وہ سارا سامان جو ہے وہ اندر جناب چلا گیا ائرپورٹ پہ کوئیسی خاص ایشو نہیں ہوئی آپ کو بتائیے کہ وہاں پہ پاکستان ائرپورٹوں پر جنری لوگ کمپلینٹ کرتے لگے رہا کا شکر ہے کیونکہ میں ایک سٹیٹس تھا تو اس کے حوالے سے ٹھیک ہم جو ایک نورمل ر روٹین ہوتی ہے یا اس کو آپ پروٹوکول کہتے ہیں اس سے ہم رام سے گزر گئے اور الوٹا انہوں نے یہ قویسشن جو ٹپکل سا وہ کرتے ہیں وہ یہ دوری امیلیشن کیا کہ سار آپ جا رہے ہیں تو آپ کتنے ڈالرز لے کے جا رہے ہیں وہ دازہ دالر کے لیمٹ ہوتی ہے آپ کو پتا ہے پر پر سر رہتا ہے کہ یہ فائی پرسن اور حمزہ تو اس سے زیادہ ایک سرٹن جو اماؤنٹ ہے وہ لے کے جا رہے ہیں بہت اس سیلنگ کے اندر ہی ہے تو بڑی ایک قویسشن تھا یہ تھا گیا اتنا لمبا لانگ گیر نہیں کرنے گیا یہ کہ ہم تھوڑا سا اٹلیس فائی سکس آورز کے بعد اسٹنبول پر سٹیک کر لیں گے اور پھر اسٹنبول سے آگے پھر آگے پھر آگے ہوئی جو نو دس گھنٹے کی فلائٹ بنتی ہے ٹورنٹو ترکی اس کو اسے کہتے ہیں زیادہ اتنا لانگ گیر نہیں جو انسا ہے اس کو پھر ہم بیئر کر لیں گے کیونکہ پرائی میری لی آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ ائر ٹریول کرتے ہیں اور پرٹیکلرلی چاہے وہ ایکانومی کلاس ہو یا بزنس کلاس ہو اور ایکانومی کلاس پر خاص طور پر وہ پھر آپ بند کے جب بیٹھ جاتے ہیں پبلک ٹرانسپورٹ پر تو میں تھوڑا سا ویسے ہی انکومفرٹیبل ہوتا ہوں پبلک ٹرانسپورٹ میں چاہے وہ جہاز ہو یا وہ ٹرین ہو یا کچھ اور ہو تو آپ اپنی گ بائی روڈ نہیں آ سکتا تھا تو اس لیے جہاز میں بیٹھا ہے ایک ناغوزی رمل تھا تو ہم بھی جناب پھر اس فلائٹ پر سوار ہو گئے اور اسٹنبول ائرپورٹ تک پانچ ساڑے پانچ گھنٹے کی فلائٹ ہے غالبین میں خیال میں تو ہم وہاں پہ پہ پہنچ گئے اب اسٹنبول ائرپورٹ پر لینڈ کرنے کے بات ہے بچے بڑے خوش لیکن کے بات ہے بچوں کی جو فیلنگ ہوتی ہے وہ ڈفرنٹ ہوتی ہے پیرنٹس کی خاص طور پر جب آپ ہیڈ او ف اسٹنبول ائرپورٹ کو پر کیا سیچویشن ہو سکتی ہے پھر اس کے بعد فرد کیا ڈاکومنٹیشن کی ضرورت ہے بغیرہ بغیرہ وہ اسٹنبول ائرپورٹ کافی اس کو انجوائی کیا اور بچوں نے کہا اچھا جناب ہم نے یہ چیز اب کھانی ہے ان کی آئسکریم ٹرائی کرنی ہے آپ کو پتہ وہ ویڈیو تو آپ دیکھ رہے ہوتا ہے جو ٹیپکل کو کون گھما کے وہ دیتے ہیں اسٹرائی کر کے وہ جو ایک آپ کے ساتھ فن کے ساتھ آپ کو چیزیں سیل کر رہتے ہیں ہم نے اسٹنبول ائرپورٹ ہمیں اچھا لگا اس وقت دو دا چودہ ہی میں بات کر رہا ہوں وہ بھی نیا ائرپورٹ غالبا نہیں بنا سا جی اسٹرائل جو ان کا پرانا ائرپورٹ تھا 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 ریلی گوڈ اور پلس وہاں پہ آپ کو باند باند کر ٹولیس آپ کو ملتا ہے کیونکہ وہ اسٹنبول بھی ایک جنکشن یا حب سمجھ لیں دس جنگوں پہ فلائٹس وہاں سے جاتی ہیں تو پاکستان کے ائرپورٹ دہور سے ہم جب پہر کھا رہے تھے اسٹنبول کے ائرپ ائرپورٹ کھانے پینے میں پھرنے 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 گزر گیا اور جنب ہمارا اسے کہتے ہیں اگلی ثلاغ جوانس دیوائی ہے اس بارڈنگ کے لئے ہم تیار ہو گئے ایک 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 نوٹ کی انٹرسٹنگ میں آپ کو یہ بکتا ہوں گا وہاں جب ہمارا دیکھ رہے تھے تو مجھے یاد ہے کہ وہاں سٹیٹس دیکھ رہے تھے وہاں نے کہا ہم نے کہا جی ہم ہیں فی demonstrant ہیں فیملی ہم ہیں اس کے پر worse سے ہوں تو مجھے یاد ہوں کہا سٹاف یہ ہے اس کی طرکیشوارہ اس کے پر اس کے لئے کا امیگریشن مح Schnuble اس نے کہا سر آپ نے کا اوڑا کامی رہا ہے ہم انہیں سنا جن کیوں؟ ہم ایک سلسلے پر اکرام جانتے ہیں لیکن آپ کی کوئی پی ار سٹیٹس پرکی و جانتے ہیں اس کی مطبط ہے کہ وہاں سے لوگ پچائے پی ار اپلائی کرتے ہیں تو بھی کہاں بات وافی اجیب سے ارید ہے ترکی نہیں بار ہے جساں الكترکی آپ ملک staat پاکستانی وہ لوگ پچائے دیسپرر اکرام جانتے ہیں کہ ترکی کو چھوڑ کر کے بارے وہ لوگ پڑھ رہے ہیں انہوں کو پہلے کے لیے جانتے ہیں کیا فیڈنگ ہوتی ہے جو اسطنبول سے ٹرانٹو کی فلائٹ آپ کو پتا ہے وہ تقریبنٹ باوٹ ٹین آورز کی ہوتی ہے کیونکہ جاتے ہوئے ٹائم زیادہ لگتا ہے فرنٹ سے وینڈ آ رہی ہوتی ہے آتے ہوئے آپ کو پتا ہے جرنی چھوٹا ہوتا ہے ٹیل وینڈ کی وجہ سے بٹے ہیں کیونکہ دس گھنٹے کی فلائٹ تھی تو وہاں سے آپ بھتکے ہوئے چلے ہوتے ہیں پھر آپ ڈیفرنٹ ٹائم زونز کو ھانٹ پھر آپ کو پھلا کرتے ہیں آپ ہی ستا تمہیں عوازار ہوتے ہیں میں ہوسفتا ہے کہ آپ کر��다 بٹھے ہیں جی چھوٹا ہوسفو کڑھے پہ چھکے تمہیں تو آپ پہتے ہیں وررہی زیادہ چھوٹ کرتے کھڑن لز میں ہوتے ہیں ہے تو وہ ایک عذاب دس گھنٹے آپ کو پھریو جو بچیں بچے تنہیں ہلنا نہیں ہیں تو بس جہاز میں بیٹھ جا بہتا ہم اس ک **** اس ازارم سے کہیں اور میں آپ نسیر لگیتے ہیں と思います کیونکہ اس میں آپ بلکل جیم پیکڈ ہو کے خوار ہو رہے ہوتے ہیں تو اس کے بعد جب ہم ائرپورٹ پہ اترے بلکہ اترنے سے پہلے جریز آئیت ہے ونڈوز سے اپائر دیکھتے تو ہمیں لگا یہ بہت بڑا میدان ہے جس میں ہم آگئے ہیں کیونکہ وہاں پہ جسنا کہ کوئی بہت سکائی سکریپرز آپ کو ٹرانٹو پیرسن ائرپورٹ کے ساتھ نظر نہیں آتے جب جہاز لینڈ کر رہتا ہے وہ پورے روٹ کا پتہ ہے سیٹ سے وہ چلتا ہے اور پھر جناب وہ وہاں سے ہوتا ہوا کیو بیک سے پھر انٹر ہوتا ہے کنگسٹن کے پاس سے پھر آگئی ہے یعنی آٹوازن کنگسٹن یہ گزرتا ہوا یہاں پر پہنچتا ہے تو خیر ہمیں وہ لگا کہ بہت بڑا ملکہ یہ ایک میدان ہے غالبا کیونکہ وہ گھر چھوٹے نیچے نظر آرہتے تھے فیلڈز اور پھر جب وہ فورو وان ہوئی ہے جو اس وقت ہمیں سڑکوں کے نام نہیں پتا تھے ٹرافک رواد وہاں تھی ہم نے کہا یار بڑا راش ہے بڑا کچھ ہے یہ تو بہت ایک ڈیفرنٹ کسیم کی دنیا میں ہم آگئے ہیں پاکستان کے امکالے میں چیزیں چھوٹی چھوٹی اور کنجیسٹڈ کسیم کی آپ کو نظر آتی تھے خیر ائرپورٹ پہ اتر ہے وہ اس کا ہیوچ سائز آپ کو پتہ ہے وہ چیز بڑا ایکسپیزنس ہم اس کو انجوائی کر رہے تھے آلٹی میں ڈینا وہ امکریشن کی لائم میں پہنچ گئے اب وہاں پہ ہم بھی کھڑے ہزائے تھے ڈاکومنٹیشن کا جو فرس ٹیم آپ انٹر ہوتے ہیں وہاں کا سارا پرسیجر ہوتا ہے اب وہاں میں ایک چیز بڑا انٹرسنٹی نوٹ کر رہا تھا کہ کافی لوگو کچھ بچارے خوف زدہ بھی تھے آئی دونو آئی دیور سکیر مطلب شن کی داکومنٹیشن مکمل نہیں تھی یا ویسی ہی ایک فیر ہوتا ہے لکھا ہوتا ہے کہ جب آپ فرس ٹیم لینڈ کر رہے ہیں تو وہاں پہ جو اسے کہتے ہیں امیگریشن آفتر ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ کو جناب اسے کہتے ہیں انٹری کی اجازت دی جائے پورٹ آف انٹری پہ کے نہ دی جائے تو شاید لوگوں کے ذہن میں فیر ہوتا ہے کہ یار ریس پونڈن ٹائم پہ ہم جنہا ٹریول کر کے آئے ہیں یہاں پہ کوئی گربڑ ہوگی ہمیں واپس بھیج دیا گیا تو پھر تو ساری کے ساری یعنی ہماری زندگی کے پلاننگ دھری کے ذریعے رہ جائے گی بٹ اینیوے مکس فیلنگ ہوتی ہے لوگ کھڑے تھے میں ان کو دیکھ کے تھوڑا سا محضول بھی ہو رہا تھا تھوڑا سا میں تھکا ہو بھی تھا اور آپ کو بتا ہے اس میں ڈیفرنٹ ٹکٹس ہوتی ہیں ڈیفرنٹ ونڈوز ہوتی ہیں جہاں پہ آپ کو وہ اوپر بذر ہوتا ہے وہ آن ہوتا ہے اس یو جل تو آپ اسے کرتے ہیں چلا گیا آگے ساتھ ہی دوسرا بذر بھی آن ہو گیا تو میں ایک سٹیپ کے نہیں آگئے گیا مجھے پتا تھا کہ یہاں رائٹ لیفٹ آیا دیکھ رہا تھا میں جانگ تو فگر آؤٹ کہ کس ونڈو میں یہ میں نے اب جانا ہے کیونکہ نیکس نمبر آن ہو گیا میرا نمبر تھا تو یہ بندہ جانا گیا تو سامنے ایک ساؤت ہیشن ان کا کوئی امیگریشن آف سر بیٹھا ہوا تھا جس کے پاس ہی گیا اس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے شاوٹ کیا اس نے کہا گو بیک مان اس کا مجھے سٹائل سنوبرش بتمیزی بلا لگا مجھے یہ چیز بہتکل پسانی آپ اگر ریٹ کرتے ہیں کیونکہ آم بندہ بھی ریٹ کرے گا مجھے تھوڑا سا یہ تھا یہ بندہ یہاں پر مجھے دھمکانے کی کوشش کر رہا ہے ایسے جیسے میں کمی کمین ہوں میں کہا یہ چھوٹا سا کلائر کا اس کی کہا ہے وہ آپ کے ذہن میں ایک آئیڈیا تھا میں نے اگر اسے شاوٹ بیک کیا اس نے کہا کہ میں نے کچھ نہیں کیا آپ اسے کہتے ہیں بھر در آن ہوگا ہے آپ نے کہا جانا ہے میں نے کہا جانا ہے وہ بھی خیر میں نے شاوٹ کیا تھا تو وہ ایک گورا دوسری جیس وکٹ پہ جیسے میں نے جانا تھا اس نے موڑی سے آواز دیا سر پلیز کام ہیر سر پلیز کام ہیر میں خیر اسے کہتے ہیں وہاک کرتا ہوں اسے چلا گیا اسے میرا حال شاہر پوچھا سر پلیز کام ہیر میں نے کہا جانا جہر نہیں کافی باک ہوتا ہے ٹائرنگ ہوتا ہے آپ فیملی کے ساتھ آئے ہیں میں آپ کی دکھنے میں میں آپ کی دکھنے سے بھی مکمل کرتا ہوں خیر میں میرا جو اس بندے پہ ساوٹیشن پہ خوصہ آیا تھا وہ پھر ختم ہو گیا میں نے کہا یہ بندہ ایک سیولائز دیا میں بیٹھا ہے اسے پتا ہے کہ یار ایک ایمیگرینٹ ہے یہ ٹریول کرتا ہو چوبیس گھنٹے میں میں نے کتنے ٹائم زونز کراس کر کے آیا ہے اور آپ اسے خیر بتمیزی کے ساتھ پیش آئیں گے تو وہ ریکٹ کرے گا آگے سے اس میں ہماری ڈاکمنٹ سے مکمل کر لیا ہے اسے ہمیں گائیڈ کیا کہ آپ آگے جائیں وہاں پہ سوشل انشورنس نمبر ہوتا ہے سین ویرا وہ بھی اپنے ائرپورٹ پہ ملا کرتا ہے ہم نے سوشل انشورنس نمبر ہوتا ہے اس میں اچھا خاصل دو تین گھنٹے اسے ٹائم لگ جاتا ہے اب وہاں پر ہم نے کینیڈا میں آپ کو بتایا کہ میرے پرانے ایک دوست تھے کالیج کے زمانے کے وہ ان کی وائف ہمیں لینے کے لیے آئے تھے اپنی گاڑیوں میں انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ آپ نے کسی ہوتل میں یا موٹل میں یا ائر بی این بی پلی رہنا آپ جاتا کہ آپ کو اپنا گھر کرائی کا نہیں مل جاتا ہے یا جو بھی اپنے ریجمنٹ کرنی آپ نے ہمارے پاس رہنا ہے تو خیر سو نائی سوڈ ہیں وہ ہمارے پاس رہے تھے اس کے بعد دو تین گھنٹے بعد ہم بائے نکلے اس کے بعد ان کی گاڑیوں میں سمان لادا وہ بڑی گاڑیوں سے زیادتوں میں سارا سمان ہمارا آ گیا اور اس کے بعد پھر وہ میرے فرینڈ ہیں ان کا ایک ریسٹورنٹ ہے انہوں نے کہا آپ سب سے پہلے ریسٹورنٹ میں چلتے ہیں اور آپ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں بچے جو ان سے پسند کی چیزیں کھائیں مجھے پتا ہے پھر ان کے ریسٹورنٹ میں چلے گئے تو وہاں پہ مدوار چیز اب سردی تھی اکتوبر کا مینامہ بڑی ٹھرنڈ لگی تھی پاکستان سے آئے تو ہم نے کہا یہ موسم بڑا خواری کا ہے میرے فرینڈ نے ہس کے کہا کہ بھی تو بھرپ نہیں پڑی ہے جب بھرپ پڑے گی تو پھر ایوال کامٹنوں کے کینیڈا کس کا نام ہے جہاں پہ آپ آگئے ہیں ان کے ریسٹورنٹ میں نے بڑا زبزز قسم جو بچوں کی پساند کی چیزیں ہوتی ہیں پیٹ ساز ہوتے ہیں برگرز ہوتے ہیں انہوں نے بہت لیوش قسم کا رنجمنٹ کیا ہوا تھا وہ کھانا چھانا کھایا اس کے بعد جناب وہ انکیسٹر میں رہتے تھے انہوں نے کہا جناب چلے اسے کہتے ہم مسیس آگا میں انکیسٹر تھا وہاں سے پھر ہم انکیسٹر ان کے گھر پہنچ گئے وہاں پہ جناب انہوں نے بڑا اچھا رنجمنٹ کیا تھا ہمارے لیے ہر چیز تو ہم نے کہا جو رو یار یہ تو اچھا پرانی دوستی کام آئی اور سو نائس اف دہم کہ انہوں نے اتنا خیال رکھا ہے تو اس کے بعد جنابے والا پھر ہم نے وہاں پر پہنچ کے اپنی اسے کہتے ہیں جو تھکان ہے دور کرنے کا فیصلہ کیا تھوڑی سی گپشہ ہمارے پھر ہم نے کہا جی آپ ہی جیٹ لیک میں سے گزریں تو آپ رام سے اپنی نیندیں پوری کریں پھر ہم اسے کہتے ہیں صبح اٹھ کے جو آپ کے اگلے کام آئی ہیں کہ بینک کاؤنٹ کھلوانے ہیں وغیرہ وغیرہ اسرن کی چیزیں سب کچھ کریں تو جناب اس طرح اسے کہتے ہیں پھر ہم وہاں پہ جب کینیڈا پہنچ گئے سکون سے ہم نے جناب پھر اپنے اسے کہتے ہیں بیڈ روم میں جا کے اپنی نیندیں پوری کی اور اللہ کا شکر اضاق کیا کہ یہاں کوئی میجر بیڈ اپیسوڈ نہیں ہوا الحمدللہ تو یہاں پہ جناب اس سیکنڈ اپیسوڈ کو میں ختم کرتا ہوں اور نیکس اپیسوڈ میں پھر جو اس کہانی کے سلسلے کو آگے لیتے چلیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیس کو شیئر بھی کریں لائک بھی کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا پھولیں اپنی دعا میں بھی یاد رکھیں تو بہت جد ملاقات ہوگی خدا حافظ